ایک اور یہ سوال تھا کہ اس سوال کے بارے میں ہمارے جماعت کے کچھ لوگوں میں ملا جولا رد عمل پایا جاتا ہے کہ جو سپر مارکیٹس میں کام کرتے ہیں چاہتے ہوئے بھی ہم بچ نہیں پاتے سمٹائم یہ جو پورک کی ہینڈلنگ شراب کی ہینڈلنگ ہوتی ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ٹھیک کچھ لوگ کہتے ہیں آپ اس جیسے جگہ پہ کام کر رہے ہیں جہاں سوالٹر ہاؤس میں جہاں پورک سوالٹر کیے جاتے ہیں پھر آپ کرتے بھی ہیں اس کا سارے پروسس میں انسا لیتے ہیں اور پھر پنچاتے ہیں ٹھیک ہے وہ غلط ہے یا پکا کے لوگوں کھلا رہے ہیں ریسٹورنٹ میں کام کر رہے ہیں ہم وہ چیز غلط ہے لیکن اگر ہاں کیشئر ہے یا کچھ اور کام کر رہے ہیں کاؤنٹر پہ ہو براہ راست پکانے میں اور سروس کرنے میں انوالو نہیں ہوں تو یہاں مجبوری ہے کام کر لیتے ہیں لیکن سور ایسی چیز ہے کہ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ اگر انسان بھوکا مر رہا ہو تو اس کے لیے سور کھانا بھی جائز ہے ٹھیک ہے نا تو اگر بھوکا مر رہا ہے اور وہ کام کر رہا ہے وہاں تو اس کے لیے وہ جائز ہے لیکن جماعت کے لیے اس لیے جائز نہیں میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ تمہارے لیے تو جائز ہے لیکن جماعت کیلئے جائز نہیں اس لیے تمہارے سے چندہ نہیں ہم لیں گے کیونکہ جماعت بھوکی نہیں مر رہی تم بھوکے مر رہے تو تم کھالو جماعت بھوکی نہیں کیا رہی تو وہ مال کھائے ٹیک لیکن شراب کے بارے میں حدیث یہ ہے کہ آنسل نے فرمایا کہ اس کو بنانے والا مکشید کرنے والا اس کو رکھنے والا اس کو بیجنے والا سرب کرنے والا سب پر لانتا ہے تو شراب عمل خبہ اس زیادہ ہے ہے حضور وہ جو ڈیلیور کرتے ہیں جو چینی ریسٹورن میں ڈیلیوریوں کے کام کرتے ہیں اس میں سور بھی جاتا ہے اور کچھ ریسٹورن میں شراب بھی ڈیلیور کرتے ہیں تو ڈرائیور ڈیلیور کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا بیسے تو سود بھی جائز نہیں ہیں اب سارا جو اکنومک سسٹم ہے ان ملکوں کا وہ انٹرس ٹیٹ پر ڈیپینڈ کر رہا ہے ٹھیک ہے نا پھر بتائیں کہ آپ چندہ دے سکتے ہیں اب بینک میں کام کر رہے ہیں وہاں ہی ہینڈل کر رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا ایک چیز جو ڈریکٹ انوال ہو جس میں ہم برگر بنا رہے ہو برگر کینگ میں سور کا ہم برگر بنا رہے ہو یا سور کو فرائی کر کے دے رہے ہو تو پھر چیزیں غلط ہیں اس طرح حد تلوسائی کوشش کریں کہ ڈریکٹ انوالمنٹ اس میں نہ ہو باقی جہاں اس کی مجبوری ہے وہاں زیادہ باریکیوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اور اگر کو پتہ لگے گا پھر انڈیویجل کیس کو جو میرے پاس جو معاملے آتے ہیں دوہر انڈیویجل کیس کو میں دیکھتا ہوں پھر اس کو تاکہ فیصلہ کر دیتا ہوں کہ کیا چیز اس میں سے جائز ہے اور کیا نہیں جائز ٹھیک ٹھیک ہے جزاک اللہ